پاکستان اس وقت سخص مشکلات کا شکار ہے اندر سے بھی اور باہر سے بھی جنگ یاد رکھ لے سر پہ کھڑی ہے اس میں دورہ کوئی نہیں ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت کسی وقت میں یہ اٹیک کر سکتا ہے آرمی کی مومنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہے وہ فوجے کامیاب ہوتی ہیں جن کے پیچھے جن کے ساتھ ان کی عوام کھڑی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے اس وقت پاکستان تاریخ کے مشکل ترین وقت سے گزر ہے جنگ کا خطرہ ہے لیکن شاید ہمارے سیاستدان اس سے سیکھ نہیں رہے دیکھیں میری اطلاعات کے مطابق جب سے مقبودہ کشمیر میں ہم نے بیانات کے علاوہ کچھ نہیں کیا بھارت اس وقت درونے انتشار کا شکار ہے کروڑوں کسان اس کے خلاف ہے اور پاکستان پر بھارت کسی کا وقت میں کوئی فال سرجیکل سٹائک کر سکتا ہے جس کے بارے میں پاک فوج سو فیصد اگاہ ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت کسی وقت میں یہ اٹیک کر سکتا ہے جس کا پاک فوج کے جنرل کمر جوید باجوہ صاحب نے وعد یا پیغام بھارت کو دی یقیناً اس وقت پاکستان میں بھارت اپنی ملکی انتشار کو بچنے کے لیے پاکستان سے جنگ چھیڑ سکتا ہے جس کے اثار ہیں جس کے لیے الحمدللہ ہماری پاک خود میری انفرمیشن کے مطابق اس وقت سب سے زیادہ الرٹ ہے مومنٹ ہو رہی ہیں ہم نے بھی بھارت کی اہم تنصیبات پر اپنے نشانے رکھے ہوئے ہیں لہذا میرا خیال ہے جنگ سر پہ کھڑی ہے اور فوج بھی تیار ہے تو بھارت یہ شرارت کر سکتا ہے بھارت کے خلاب پاکستان لگاتار آتنگواد پھیلا رہا ہے وہی اس کے نیتاؤں کے من میں بھارت کی ساجیکل شٹرائک کا خوب بھی جندہ ہے پاکستان کے ویدیش منتی شاہ محمود کوریشی نے دوبے میں دعویٰ کیا کہ بھارت ایک بار پھر ساجیکل شٹرائک کر سکتا ہے اس ویج پاکستان کے اکبار ڈون کے مطابق پاکستان کی سینہ کو بھی اس بات کا ڈر ستا رہا ہے بھارت ایک اور ساجیکل شٹرائک کو انجاب دے سکتا ہے پاکستان کی سینہ کی اور سے یہ دعویٰ اپنے دو سینک ماری جانی کی بات کیا گیا عمران نے ریوار کو ٹویٹ کیا میں انتراشتی سمودائی کو ساپ کرنا چاہتا ہو کہ اگر بھارت پاکستان کے خلاب فرجی فلیک آپریشن چھیڑے گا تو اسے پاکستانی اچھا شکتی سے مجبود پرتکریہ ملے گی یہی نہیں عمران نے یہاں بھی آروپ لگایا زیسے زیسے بھارت کی آنترک سمجھ سے آئے بڑھ رہی ہے خاص کر آتھک مندی کسانوں کا ویروت پردرشن اور بھارت کے غلط طریقے سے نپٹنا میں پھر سے ویشوی کسامودائی کو چیتاونی دے رہا ہو کی موضی سرکار آنترک مجھے سے بھیان بھٹکانے کے لیے پاکستان کے خلاب فرجی آبیان چلا رہا ہے عمران نے پاکستانی سینہ کے سور میں سور ملاتے ہوئے آروپ لگایا ہے پاکستان کے ایسے ٹویٹ اور ایسے بیانوں سے ساپ دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کو موضی اور سرجیکل شٹرائپ کا کتنا ڈر ستا رہا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں جائے ہن جائے بھارت دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ